بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ سیاستدانوں نے کس قدر ظلم کیا ہے کہ شاید کوئی دشمن ملک بھی نہ کرتا بہت کوئی سننے میں آتا ہے کہ اتنی عرب کی چوری ہو گئی اتنی عرب کی فراڈ ہو گیا اتنی عرب کی کرپشن ہو گئی تو آج میں آپ کو وہ سٹوری بتاؤں گا جس کو سن کے آپ کو شاید ان حکمرانوں سے نفرت ہونے لگے گزشتہ چالیس سال کے اندر اس ملک کو ایک لاکھ عرب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا گیا یہ ایک لاکھ عرب وہ ہیں جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے جس کو ادارے ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے اس کو بہت مشکل ہی ثابت کیا جا سکتا ہے جس کے چند ایک طریقے ہیں جیسے کہ اگر میرے پاس سے برامت ہوتے ہیں پیسے تو مجھ سے ادارے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کہاں سے کمائے ہیں تو میں اس کے اگر ثبوت دے دیتا ہوں کہ یہ یہ ذریعت ہے جس سے میں نے یہ پیسے کمائے ہیں تو وہ پیسے جائز ہو گئے لیکن اگر میں وہ ذرائع نہیں بتا سکتا اپنی منی ٹریل اسٹیبلش نہیں کر سکتا تو وہ پیسے نہ جائز ہوں گے اس کے علاوہ ایک دو طریقے اور ہیں جو مختلف دنیا کی جدید ترین جو ایجنسیاں ہیں کرائم کی وہ تحقیقات کرتی ہیں اور وہ اس کو پروف کر لیتی ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی تک ایسا شاید کوئی سسٹم یا کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس کو اگزیکلی پروف کر سکے جیسے کہ آپ نے پاناما کیس میں بھی دیکھا کہ نواز شریف اپنی منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے لیکن اس کے باوجود لندن کے فلیٹس انہی کے ہیں اس کے علاوہ بہت سری ملیں کاروبار ان کا وہیں کے وہیں ہیں کوئی حالا کے ثابت نہیں کر سکے لیکن پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی کیونکہ عدالت نے اگزیکلی یہ بات نہیں کی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے ان کو کسی اور بنیاد پر نائل کیا گیا یا سزا دی گئی لیکن کرپشن کا لفظ یوز نہیں کیا گیا لیکن بعد ہی ان نظر میں کرپشن کہا گیا کوئی زندگی پہلے جب چینی سکینڈل کی ریپورٹ آئی تو مجھے یہ اشتیاق ہوا کہ چیک کروں کہ اب تک کتنی سبسڈی دی گئی ہے تو میرے سامنے جو حقائق آئے اس میں سب سے پہلے دیلی ٹائمز کا ایک آرٹیکل میرے سامنے آئے امتیاز گل صاحب نے اس کو لکھا ہے امتیاز گل صاحب ایک سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے اس کے اندر ایسا روز سٹیچوری ریگولیٹری آرڈرز جو کہ حکمران اپنی مرضی اپنی ثوابدیت سے جاری کرتے ہیں تاکہ اپنے من پسند لوگوں کو فائدہ دیا جا سکے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران تو خود ہی تاجر ہیں ان کے اپنے کاروبار ہیں شریف فیملی کو آپ دیکھ لیں زرداری فیملی کو آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ جنگیر ترین کو آپ دیکھ لیں یا خسرو بختیار کو آپ دیکھ لیں یا جدی بھی حکمران آپ دیکھ لیں سب کا کوئی نہ کوئی کاروبار ہے اور یہ سب مل کے ہی ہمارے ملک میں حکومت چلاتے ہیں یعنی یہاں پہ سیاست اور بزنس دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں تو یہ لوگ حکومت میں بھی اسی لیے آتے ہیں تاکہ اپنے کاروبار کو فائدہ دے سکیں اور عوام کو یہ دکھا سکیں گے ہم تو آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے مل جل کے ایک لاکھ عرب روپے سے زیادہ تو خزانے کا نقصان کیا ہے اس کے علاوہ جو مزید ہمارے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن یہ چیز آپ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ ایک وائٹ کالر کرائم ہے جس کو ثابت کرنا بہت ہی مشکل یا شاید ناممکن کے حد تک مشکل ہے اس لیے آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں نے یہ بات کی ہے تو کوئی اس کو ثابت کرے اور عدالتوں میں ان کو لے کے جائے تو یہ بہت مشکل ہے اس کے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سسٹم کو اس قدر مضبوط بنا دیں آپ وہ تمام راستے بند کر دیں کہ یہ حکمران بننے کے بعد یہ جو بزنس مین ہیں یہ اپنے لیے کوئی ایسا روزنگ نکال سکیں کوئی مقصوص آرڈرز نہ جاری کر سکیں جس سے یہ خود کے لیے فائدے نکال سکیں اپنی شگر ملوں کے لیے اپنے دوسرے بزنسز کے لیے سب شڑیز لے سکیں اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد جب میں نے امتیاز گل صاحب سے مزید چیزیں معلوم کرنا چاہیں تو انہوں نے مجھے جو چیزیں بتائیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈاکٹر اکرام الحق ایک بہت معروف شخصیت ہے سپریم کورٹ کے لائر ہیں ٹیکس کے اوپر ان کی بہت زبردست گریپ ہے ان کا ایک آرٹیکل میرے سامنے آیا جس میں انہوں نے لکھا کہ آصف علی زرداری کا جو دور تھا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پچپن سو ارب روپے جو تھے وہ اس ایسا روز اور سبسڈیز اور ٹیکس ایگزمشنز کی مد میں اس قومی خزانے کو نقصان ہوا اور اس چیز کی رپورٹ دوہزار چودہ میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی تھی اس کو چیرمن ایف بی آر نے بھی رپورٹ دی لیکن مسلم لیگ نون نے اس پہ کچھ نہ کیا کیونکہ یہ لوگ آپس میں مل جل کر حکومت کرتے ہیں ان سب کے مفادات ایک ہیں ان کے بھی بزنس ہیں ان کے بھی بزنس ہیں باقی جو لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں ان کے بھی بزنس ہیں آپ دیکھ لیں ہر ایم پی اے ہر ایم اے ہر سینٹر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی کاروبار ہے وہ بلین آئر ہے کوئی ملین آئر ہے کوئی ٹرلین آئر ہے اس طرح ملک ریاض آپ دیکھ لیں کہ وہ ہر ایک سیاستدان کا دوست ہے اس کے ہر کسی کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ ہر کسی سے فائدے لیتا ہے اب اس کے بعد ایک چیز آپ کو مزید کلیر ہو جانی چاہیے کہ یہ جو پیسے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جن کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ ایک لاکھ خرب روپے بہت سی ریپورٹس آئیں کہ جی منی لانڈرنگ ہوتی ہے فی ٹی ایف نے پاکستان کے اوپر جس قدر پابندیاں لگا کے رکھی ہیں وہ آپ کو بھی علم ہے اس کے علاوہ جو فیک اکاؤنٹس کے اوپر جو جی آئی ٹی بنی اس نے جو ریپورٹس دیں کہ پاکستان سے کتنا پیسہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے ملک سے باہر گیا اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر جو مختلف کردار ہیں انہوں نے جو حوالے ہنڈی سے پیسے باہر بیجے اس کی بھی تحقیقات چل رہی ہیں اس پر بہت ساری ریپورٹس سامنے آئی ہیں منی لانڈرنگ کے علاوہ ایک چیز اور ہے کرپشن کرنے کی یعنی خلاف قانون ٹھیکے دینا کہ میں اگر سیاستدان ہوں میں ایک بزنس مین بھی ہوں تو میں اپنی ہی کمپنی کو خلاف قانون ٹھیکے دوں گا اپنے کسی دوست کو دوں گا جس نے مجھے سپانسر کیا ہے میں اس کو ٹھیکے دوں گا یا کوئی بزنس مین میرے پاس آتا ہے اور مجھے آفر کرتا ہے کہ آپ اس کے بدلے مجھ سے یہ لے لو تو اس کے بدلے آپ مجھے یہ ٹھیکہ دے دو مثال کے دور پر بیس بائیس سال کی عمر میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی عربوں روپے کی جائداد کیسے بن گئی سوچنے کی بات ہے اسی طرح حسین نواز اور حسن نواز ابھی سٹوڈنٹ تھے تو ان کو لنڈن میں کروڑوں روپے کے جو فلیٹ تھے ان کو وہ مل گئے کہاں سے کمائے ان کا تو کہنا یہی ہے کہ ہم نے کمائے لیکن ان کو کہاں سے آئے اس کے علاوہ الینجی ٹرمینل کیس ایک بڑا مشہور کیس اٹھا تھا پی ٹی آئی نے اس کو پر بہت آواز اٹھائی شیخ رشید صاحب اس کو لے کے سپریم کورٹ تک بھی گئے کہ شاید خاکان عباسی نے انگرو کو بہت بڑا فائدہ دیا ہے کروڑوں اربوں روپے کا فائدہ دیا ہے جبکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں تھا تو اس میں بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ شاید خاکان عباسی نے کیک بیکس لیے ہیں انٹل انلیس کہ شاید خاکان عباسی خود یہ اقرار کریں کہ جی میں نے یہ ایک ایک سپیکٹ لیے یا انگرو والے خود بتا دیں کہ ہاں جی انہوں کو ہم نے اتنے پیسے دیے یا قطر والے یہ بات سامنے لے آئیں کہ جی اس ڈیل کے اندر جو تھی اتنی ڈیل چلی ہے جی اس کے علاوہ یہ وائٹ کالور کرائم آپ ثابت نہیں کر سکتے بے ذابتگی کہا جا سکتا ہے اب بے ذابتگی کیا ہوتی ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس کے علاوہ سینٹ میں ایک ریپورٹ پیش ہوئی تھی کہ جی اسلام آباد ائرپورٹ جو بنایا گیا اس کے اندر بہت بڑی irregularities ہوئی ہیں اس ائرپورٹ کی حالت آپ کے سامنے ہیں کہ اکثر میڈیا میں ریپورٹس آتی رہتی ہیں کہ کبھی کچھ ٹوٹ گیا کبھی کئی سے پانی لیک ہو رہا ہے کبھی کوئی مسئلہ اب اس کا رنوے بھی ایک بند کر دیا گیا 35 ارب سے شروع ہونے والا یہ ائرپورٹ 85 ارب تک پہنچ گیا اور اس کا ٹھیکہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے سمدی میم منیر کے پاس تھا اس طرح یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو فائدے دیتے ہیں ایک اور کرپشن کا طریقہ کار ہمارے ملک میں بہت عام ہے کہ جو سیاستدان اوپر حکومت کے لیے آتے ہیں وہ اپنی پسند کے بیوروکریٹس اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ کرپشن کے مختلف اور نتنے طریقے نکالیں اس کے لیے وہ ان بیوروکریٹس کو مالی فائدے دیتے ہیں جیسے کہ پنجاب میں شباز شریف نے 56 کمپنیاں بنائیں تو بیوروکریٹس جو ڈیڑھ سے دو لاکھ کی تنخواہ لیتا ہے اس کو 18 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ کی تنخواہ پر رکھا گیا اور بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ ساری کمپنیاں جو تھی غیر قانونی تھی اس میں بہت سی بے ذابطگی ہیں ہوئی ہیں اسی طرح آہد چیما اور فواد احمد فواد جو شباز شریف اور نواز شریف کے بہت قریبی بیوروکریٹس تھے وہ دونوں اس وقت حراست میں ہیں اور ان کے اوپر اربو روپے کی کرپشن اور بے ذابطگیوں کے کیس چل رہے ہیں ڈاکٹر اکرام الحق نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ بیوروکریٹس ہیں جو شریفوں کو خود طریقے بتاتے تھے کہ جی یہ طریقہ ہے آپ اس طرح کرپشن کر سکتے ہیں یہ طریقہ ہے آپ یہاں سے اس کو اس طرح کریں ہم اس کو قانونی طور پر سنبھال لیں گے تو یہ جو بیوروکریسی ہے یہ بھی ان کی مدد کرتی ہے کہ یہ کرپشن کریں اور بدلے میں بیوروکریسی ان سے بھی مدد لیتی ہے کہ وہ ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے ان کو پیسے دیں ان کو جاگیریں دیں ان کو جائدادیں دیں اسی طرح آپ نے دیکھا صحافیوں کو کتنا پیسہ دیا گیا کیا کچھ دیا گیا مجی برمان شامی ہیں جیسا کہ ان کو وہ پیٹرول پمپ جو اب پنجاب حکومت نے کروڑوں روپے سالانہ لیز پر دیئے ہیں وہ ان کو پندرہ ہزار روپے ماہانہ پر دیئے گئے تھے تو آپ یہ سوچیں کہ خزانے کو کتنا نقصان ہوتا رہا اسی طرح جو موٹر وے کے اوپر وہ جو ریسٹ ایریاز ہیں ان کے ٹھیکوں میں بے ذابط گیاں کی گئیں کہ سستے داموں دیئے گئے خلاف قانون دیئے گئے اس کے علاوہ اور ائرپورٹس کے اوپر جو ہے اس کے علاوہ بس ٹینڈز ہیں مختلف عوامی مقامات ہیں کہ وہاں کے جو ٹھیکے ہیں اس میں جو بے ذابط گیاں کی گئیں پھر جو سڑکیں بنتی ہیں پھر جو امارات بنتی ہیں اس کے اندر جو کمیشن لیا جاتا ہے کیک بیکس لیا جاتے ہیں اس میں جو مزید مختلف ہیلے بہانے کر کے جو پیسے کھائے جاتے ہیں وہ سارے اس سے علاوہ ہیں پاکستان میں زلزلہ آیا پھر اس کے بعد سلاب آیا بیرونی دنیا نے آپ کو کتنی امداد دی عرب و ڈالر باہر سے آئے کھانے پینے کا سامان آیا پیسے آئے کہاں گئے کیا بنا اس کے علاوہ جو سرکاری افسران ذاتی حصیت میں کرپشن کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے آپ کو علمی ہوگا اس کے علاوہ جو پولیس کے افسران ہیں یا دوسرے ایف بی آر کے افسران ہیں یا لیویز کے افسران ہیں ایف آئی اے کے افسران ہیں کسٹم کے افسران ہیں ہر شخص کے زبان پر یہ بات ہے کہ جی وہ پیسے لیتے ہیں ائرپورٹ سے آپ کو چیز لے کے نکل رہے ہیں تو آپ سے وہ لے لیں گے آپ سے پیسے لے لیں گے آپ نے کوئی چیز سمگل کرنی ہے تو آپ ان کو پیسے لے لیں گے یہاں تک کہ ابھی جو وبا کی وجہ سے ایک بدترین صورتحال ہے کہ بارڈرز بند ہے تو رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ بارڈر فورس کے جو ہلکار ہیں لیویز وہ پیسے لے کر لوگوں کو آنے جانے دے رہے ہیں آپ اس سے اندازہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر کرپشن کس حد تک رچ بس چکی ہے اور کس قدر یہ سارے مل کے اس ملک کو قوم کو نقصان پوچا رہے ہیں یہ کرپشن عوام کی رگوں میں بھی رس بچ چکی ہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی ذاتی کپیسٹی کے اندر اس کی کرپشن کرتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ الگ ہیں جو بلیک منی کا کاروبار کرتے ہیں اور اپنی آمدن کو ظاہر نہیں کرتے جیسے کہ کچھ عرصہ قبل عمران خان نے امیسٹری سکیم جو ہے اس کا اعلان کیا تھا کہ لوگ اپنے احساسے ظاہر کریں وہ تھوڑے پیسے دے کے اپنے پیسے جو ہے اس کو وہ بلیک منی کو وائٹ منی کر لیں تو بہت سارے لوگوں نے کیا لیکن بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی کیا کیونکہ وہ شاید اس بات سے ڈرتے ہوں گے کہ ہم نے یہ پیسے شو کروائے تو اس کا کیسے ثبوت دے پائیں گے یا ہم سے کسی نے پوچھ لیا تو یہ جو بلیک منی ہوتی ہے یہ بھی دو نمبر طریقے سے کمائی گئی ہوتی ہے اور اس کا نقصان بھی قومی خزانے کو ہوتا ہے کیونکہ وہ پیسہ جو ہے بلیک منی اس کا ریکارڈ نہیں ہے آپ کے پاس اور وہ جو انڈاکومنٹ اڈیوانمی ہوتی ہے وہ سارے کے سارا آپ کے ملک کے لیے نقصان اور بوجھ ہی ہوتا ہے نہ کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے ٹیکسچوری ہو رہی ہوتی ہے جس طرح یہ معاملہ اہم ہے اسی طرح یہ ویڈیو بھی اہم ہے لیکن یہ کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس کا جو اگلا حصہ ہے اس کو بھی لازمی سنیے گا جس میں ہم اس کی مزید تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ کس طرح سے اس ملک اور اس کی غریب عوام کے خون کو نچوڑا گیا اس کے خزانے کو لوٹا گیا آج تک کے لیے بس کتنا ہے اللہ حافظ